پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے لیٹر مہنگا ہونے پر عوام کھپا رہا ہے پیٹرل کی نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے لاہور اور فیصل آباد میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں ان سے ہم مزید تفصیلات جان لیں گے لاہور سے فہد امین ہماری ساتھ موجود ہے جبکہ فیصل آباد سے ہماری ساتھ موجود ہے نئیم کیسے سب سے پہلے ہم لاہور کرو کریں گے فہد بتائیے گا کیسا لگا عوام کو نئے سال کا تحفہ آج بلکل سال تو بدل گیا ہے مگر غریب عوام کی حالت نہیں بدلی نیا سال شروع ہوتے ہی جو ہے وہ حکومت کی جانت سے عوام کو مہنگائی کا ہی جو ہے وہ تحفہ دیا گیا ہے اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے عوام کی جانت سے اس اضافے کو مصرف کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ تو حکومت نے ایک بار پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے شہری پریشان ہے عوام کی جانت سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نیا سال ہم خوشیوں سے منانے کی کوشش کر رہے تھے اور امید کر رہے تھے کہ نئے سال میں کچھ آسانی ہوگی لیکن نئے سال کا آغاز ہی مہنگائی کے ساتھ کیا گیا اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا لاہور کی صورتحال اپنی جانی فیصل آباد کا رکھ کرتے ہیں نئیم کیسر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نئیم بتائیے گا شہریوں کے کیا تاثرات ہیں کیا چاسبات رکھتے ہیں شہری جی بلکل حکومت نے جو سال چینج ہوا ہے اس کے ساتھ یہ عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک نیا بم گرا دیا ہے جو مہنگائی کی ایک آغ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر مزید پیٹرول چھڑک دیا گیا ہے تو جس کے بعد شہری جو ہیں وہ حکومت سے انتہائی خفاہ ہیں پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے یہ فلم فور واپس لیا جائے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں چار روپے اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت چار روپے بڑھ گئی ہے ڈیزل کی قیمت چار روپے بڑھ گئی ہے جس کے بعد اشیاء خودونوس جو ہیں ان کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی گو کے پندرہ سے بیس دن پہلے قیمتیں کم کی گئی تھی لیکن اب جو دوبارہ اضافہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے دوبارہ کرایا بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے جس کے وجہ سے شہریوں پر مزید بوجھ پڑے گا اس کے علاوہ پھل اور سبزیاں جو کے دوسرے علاقوں سے فیصلہ بعد میں آتے ہیں ان کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس کا بھی بوجھ جو ہے وہ عام عوام کے اوپر پڑے گا تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے سال سے پہلے میلی بجھٹ پیش کیا اس کے اوپر آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر میلی بجھٹ پیش کیا عوام کے اوپر ارگو روپے کے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اب سال کے ساتھ ہی ابھی وہ خوشیاں منانے کی کوشش کر رہے تھے نئے سال کی لیکن بری خبر جو ان کو دے دی گئی اور پیٹرول بم ان کے اوپر گرا دیا گیا تو یہ مزید حکومت کی جانب سے توفے پہ توفے مہنگائی کے مل رہے ہیں تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پہلے بھی پیٹی اے کی حکومت سے اچھی کی امید نہیں تھی تو اب آنے والے دنوں میں بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ دوزار بائیس میں بھی اسی طرح کے پیٹرول بم جو ہیں وہ گرتے رہیں گے اور ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ اسی طرح بڑھتا جائے گا تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اچھے کی امید نظر نہیں آ رہی فہد امین اور نعیم قیسر ہمیں لاہور افیس آباد سے آگاہ کر رہے تھے آپ دونوں کا شکریہ